ربش روح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدت من لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علما السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ I welcome you to all for our next session انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے حرکات سب سے پہلے آپ یہ سمجھنے کہ حرکات کسے کہتے ہیں انشاءاللہ پھر اس کے بعد آپ کو اس کی مرشک کرائی جائے گی اور پریکٹس کے بعد آپ کو ٹپس دیے جائیں گے کہ آپ نے کس طرح انشاءاللہ تجوید کو سنبھالنا ہے فرسٹ پوائنٹ حرکات آپ چاہیں تو اس طرح اس کی کیٹیکری بنا لیں یہ حرکات کے تین کیٹیکریز ہیں there are three types of حرکات ضربہ زیر پیش right ضربہ زیر پیش تینوں کو ہی ہم حرکات کہتے ہیں کہیں اگر ضربہ لکھا ہے تو we will say it حرکت اور ضربہ زیر پیش حرکات اور ایک اور چیز بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں ضربہ زیر پیش کو صحیح ادا کرنے میں زہ کو جہ ضربہ جہ آپ نے جو کچھ بھی انشاءاللہ یہاں ٹام سیکھنی ہے properly ضربہ زیر اور پیش یعنی کہ آپ کے ذہن میں یہ پکچر ہونا تھے کہ حرکات ایک ٹاپک ہے جس کے تین پارٹس ہیں اور تینوں پارٹس کون کون سے ہیں ضربہ زیر اور پیش I hope it is clear now اب اس کو پڑھا کیسے چاہتا ہے پہلا پوائنٹ اس کو پڑھنے کے لیے ہم جلدی کرتے ہیں اسے لمبا نہیں کھیچتے اب جلدی کتنا کرتے ہیں اور لمبا کتنا نہیں کھیچتے اس کا آپ یہ قیدہ سمجھ لیں one count, two counts, three counts, four counts, five counts and six counts یہ جو ٹارم ہے اس کے اکارڈنگ ہم اس کو لمبا کرنا اور تھوٹا کرنا سکھیں گے when I am talking about the one count it means آپ نے اپنی ایک فنگر اوپر گئی two counts, two fingers three counts, three fingers یا تو آپ up کریں گے یا پھر آپ down کریں گے یہ ٹھیک سمجھنا بہت ضروری ہے if I am telling one count it means one finger is up اور اگر ہم اپنا کریں ہم down کرتے ہیں بہتا رکھو اوکی اب ہر کارد ہمیشہ one count ہم پرلوم کرتے ہیں کھینچتے ہیں اوکی کچھ جو تجوید کے ماہرین ہیں وہ اس چیز کو بتاتے ہیں کہ one count مطلب ان کی نظر میں زبر کا مطلب ہوا آدھا علیف اب آپ نے کنفیوز نہیں ہونا وہ جو کہہ رہے ہیں اور جو یہاں ہم بات کر رہے ہیں دونوں کا مطلب ایک ہی ہے you know this is the about the measurement ان کا half count کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم نے one finger کو یا تو up کیا یا پھر down کیا کیونکہ اب آپ جب یہاں پڑھ رہے ہیں لیسن سن رہے ہیں اب جب آپ کہیں اور بھی لیسن سنیں گے تو وہاں half count کے نام سے ہو سکتا ہے impossible آپ کو سمجھایا جا یہ ہاں الف کے برابر count is also including الف تو اپنے پریشان نہیں ہونا کہ یہاں تو کچھ اور بتایا وہاں کچھ اور no سمجھنے کی بات یہ ہے ان کا half count ہمارا one count ہے ٹھیک ہے اور دونوں میں کہیں کوئی differentiation نہیں ہے اختلاف نہیں ہے طریقہ صرف الگ الگ لیکن جو destination جا رہی ہے half count کی بھی وہی جا رہی ہے اور one count کی بھی وہی جا رہی ہے تو کبھی اگر ہم بسکس کرتے ہیں بیٹھ کے کسی کو سمجھاتے ہیں تو ہم نے وہاں بحث مباعث نہیں کرنا بلکہ وہ جو کہنا چاہ رہے ہیں ان کو ہم نے سمجھنا ہے both are equal دونوں چیزیں ایک ہی اوکے اب اس سے ہم پڑھیں گے کیسے الیف زبر ا ب زبر ب ت زبر ت ث زبر ث اوکے image میں دیکھیں اب ہم انشاءاللہ four four letters پڑھیں گے ایک ساتھ پھر اس کے بعد eight eight letters کا combination ہم رکھیں گے چل سب سے پہلے ہم one letter بعد ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ض ع غ ف ق ل ل م ن و ه ا ج ج ج ایک نو انفوفو لاتوز ایت ایت یت ایت which is the practice session. اوکی ماشاءاللہ آگے ہم بڑھتے ہیں کہاں ہم خامیا کرتے ہیں کہاں ہم غلطیا کرتے ہیں اور کچھ ٹپس صحیح طریقے سے تجوید کو ادا کرنے کے لئے مخارج ادا کرنے کے لئے پوائنٹ نمبر وان دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہر ایک ایک لیٹر کو فیل کرتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے انڈر کرتے ہوئے آپ نے ادا کرنا ہے یہ سوچ کر کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی سن رہے ہیں ہمیں لوگوں کو نہیں سنانا ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کو سنانا ہے لوگوں کو خوش نہیں کرنا اللہ تعالی کو خوش کرنا ہے اس کے چہرے کے خاطر اس کی رضا کے خاطر آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر ہیزٹیشن نہیں ہے تو جب ہم اللہ تعالی کے لئے کریں گے تو ہمیں پھر لوگ کیا سوچ رہے ہیں اگر آپ گھر میں بیٹھے ہیں کسی کمرے میں وہاں کیا ہے آپ پریکٹس کر رہے ہیں تو آپ نے اس چیز کو نہیں اپنے ذہر میں رکھنا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں یاد رکھیں جب آپ پریکٹس کر رہے ہیں کہ اس دوران آپ جو کچھ بھی سیکھ رہے ہیں جتنی مشکت کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کا ایمپیکٹ اس روم میں آپ بیٹھے ہیں لیکن گھر والوں پہ کتنا جار ہے آپ سکھیں گے آپ کو دیکھ دیکھ کر کہ انشاءاللہ آپ کے گھر میں لوگ سکھیں گے تو آپ نے اس طرح انشاءاللہ سالنٹ ہو کے دین کا کام کرنا ہے کہ بس اللہ کے خاطر آپ یہ سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کے چہرے کے خاطر لوگ کیا سوچ رہے ہیں کس طرح آواز نکل رہی ہے سب بھول جائیے صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر کیونکہ اسے ہم نے راضی کرنا ہے دوسرا ٹپ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ تھہراب بلکل آہستگی کے ساتھ ہر ایک ایک لیٹر پر فوکس جلد باز نہیں تجوید میں کمال ہے ہی یہ کہ آپ تھہراب کے ساتھ پران کو پڑھیں اس کی خوبصورتی کو ادا کرتے ہوئے یہی اس کا کمال ہے غلطیاں کب ہوتی ہیں جب ہمارے اندر تھہراب نہیں ہوتا ہم جلدی سے صرف سبق کمپلٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں سو نو فیل ایٹ لیٹر اور تھہراب بس یہ چیزہ آپ نے رکھنے ہیں دیکھ سری چیز کس طرح تھہراب آئے گا دیکھیں فر ایکزامپل پریکٹس سیشن میں مشک میں آپ دیکھیں فرسٹ ون لائن ہے دہ رو سا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا دہ رو سا تینوں کا ون 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 کاؤنٹ ہم نے پرلانگ کرنا ہے کیچنا ہے اب ہم کیا کریں گے جلدی میں پڑھیں گے تو غلطیاں کس طرح کرتے ہیں دہ رو سا دہ رو سا یا دہ رو سا ہم نے کیا کیا یا تو دہ کو لمبا کر دیا یا روہ کو لمبا کر دیا یا سین کو لمبا کر دیا بلکہ تجوید میں ہر لیٹر پر کیا حرکت ہے اس کے اکارڈنگ اس کو ادا کرنا یہی اصل تجوید ہے تو آپ نے کانشوس رہنا ہے کس لیٹر پر کیا حرکت ہے اس کے اکارڈنگ آپ کو لمبا کرنا چھوٹا کرنا یہی چھوید میں امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے سو اس کا خیال رکھیں جب آپ یہ پریکٹس سیشن کریں گے انشاءاللہ تو بہت کانشوس ہوکے کریں جب آپ لیسن پوسٹ کریں تو بہت کانشوس ہوکے کریں کہ کہیں میرا کاؤنٹ لمبا تو نہیں چاہ رہا اور خود اپنے ریکارڈنگ سنیں خود بنائیں اور سنیں اور خود سے پھر کاریکشن کریں جب یہ آپ کو انتاظہ ہو جائے کہ now I am satisfied there is no mistake کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی مجھ کو تب آپ یہ اپنے ٹیچر کو پوسٹ کریں تو انشاءاللہ اصلی فائدہ ہوگا لیکن اگر آپ صرف جلدے بازمیں کریں گے ہاں ٹھیک ہے صرف لیسنے تو مجھے دینا ہے ہم وقت دینا ہے ختم نو بس یہ کچھ انشاءاللہ دنوں کی بات ہے اس کے بعد آپ بہت خوبصورت انشاءاللہ قرآن پڑھنے لگٹھائیں گے تو صرف ابھی تھوڑا سا ڈالکیشن اور کوشش کریں نوٹس بنا لیں تاکہ آپ کو آئندہ کبھی کوئی پریشانی نہ ہو میں امید کرتی ہوں آج کا سیشن was exactly clear to you all اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی دے